سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے ایلائنس اگینڈس سی اے اے ان آر سی ان پی آر کی جانب سے آج ایک پترکار پریشت شہر اورنگ آباد میں ہوئی آل انڈیا سطح پر بنائے گئے اس پورم کے اورنگ آباد یونٹ کے ذمہ داران کا بھی اعلان ہوا واضح ہو کہ کل اورنگ آباد شہر کے بیبن سنگٹنوں جماعتوں تنظیموں انجیوز کے ممبران نے ایک میٹنگ میں جو مرکز اسلامی میں ہوئی تھی شرکت کے بعد اس کمیٹی کا گھٹن کیا تھا کمیٹی کے ذمہ داران نے جس میں اورنگ آباد کے کنوینر سنیل واقع کر ایڈوکیٹ صبح ساؤنگی کر جو کی کنوینر ہے مہاراشتہ کے اس کے علاوہ بہوجن کرانتی مورچہ کے دلپ تالے کر دھنگر سماج کی اور سے عوی ناش اور جماعت اسلامی کی جانب سے انجینئر واجد خادری نے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی اور پترکاروں کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیئے دیکھئے کیا سوالات پوچھے گئے اور ان کے کس طریقے سے جواب اس الائنس کے ذمہ داران نے دیئے نا اس کانون کو لے کر ہمارے دیش میں کسی نے کوئی آنورن کیا ہے نا ہی کسی نے کوئی ریپریجنٹیشن سینٹر کو یا سٹیٹ کو کیا ہے نا ہی کسی نے کوئی اپلیکیشن پریشریٹ کو دیا ہے پھر بھی کوئی مان نہیں ہے پھر بھی کینڈر سرکار کو یا بھوڈی اور آمیت شہاں کو یہ کیوں لگا کہ اس کانون کو اس دیش میں لاغو کیا جائے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجیش ہے اس کے پیچھے دیش واسیوں کو دینے کیلئے ایک بہت بڑا دھوکا ہے اس میں ہمارے بھارتی ناگرکوں کیلئے اچھا ہی کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف برائی ہی برائی ہے کیونکہ آج تک کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہمیں کیدر سرکار نے یا راجہ سرکار نے دیئے ہیں وہ ایک بھی ڈاکومنٹ آج ہمیں بھارت کی ناگرکتہ سندھ نہیں کرتا ہے تو ہماری مانگ یہ رہی گی سب سے پہلے کہ سب سے پہلے کیلئے کیلئے سرکار نے ہمیں ناگرکتہ کا ڈاکومنٹ دینا چاہیے اور اس کے بعد میں کیلئے سرکار نے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے دیا ہوا یہ ڈاکومنٹ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھارت پر دیش کا ناگرک نہیں ہے لیکن اس میں گلتی کیلئے سرکار کر رہی ہے کیونکہ جس آدھاکار کیونکہ جو 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 کیلئے سرکار کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے پھر وہ پاسپورٹ ہوگا پھر وہ آدھاکار ہوگا ایکشن کمیشن آگ میڈیا کا کار ہوگا یہ جو باتیں ہیں یہ انہوں ڈاکومنٹ کرنے والے نہیں ہیں پھر ہمارا یہ سوال ہے کیلئے سرکار نے ایسا کونسا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے جو ہمیں نہیں دیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بات کیا ناگرک کا پردان کرنے والا پرمانپطر دینا چاہیے اور اس کے بعد میں جس کے پاس یہ پرمانپطر نہیں ہے وہ ناگرک ایسا روشید کرنا چاہیے یہاں پہ کندرے سرکار پھلیور ہو چکی ہے دوسری بات آبی جو ٹوٹی ٹوٹی فسٹ میں جو اندپی آر کا مسئلہ ابھی پرسو ایک بروڑی سے ایک اپریل سے لے کر تیس سپٹیمبر تک انہوں کرنے جا رہے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن پرسو ساتھ جنواری کو انہوں نے نکال آئے تو یہ نوٹیفیکیشن کے تحت این پی آر کا ایک جو دولی اس دریش پہ انہوں چلانے والے ہیں ایک اپریل سے لے کر تیس سپٹیمبر تک تو اس کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ این پی آر ایک دھوکہ ہے این پی آر ایک ساجیش ہے این پی آر ایک شریعتر ہے کیونکہ گرہ مانترالے کی ریپورٹ یہ کہتی ہے ایک ساتھ پہلے سمسک کے آندر گرہ مانترالے نے جو ریپورٹ سابی سبمیٹ کیا اس کے آندر یہ کہا گیا ہے کہ این پی آر is the first step towards the NCR اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ این پی آر کے تحت انہوں یا نرسی اور سی اے یہ کانون کو لگو کرنے والے میں تو اسی لئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ناغرکتہ سٹیزن سپٹ کے آندر دی گئی ہے سٹیزن سپٹ ایکٹ 1955 کا ہے اس کا سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ ہم بائی برک اس دیش کے ناغریت ہے تو سٹیزن سپٹ بائی برک سیکشن 4 کہتا ہے سٹیزن سپٹ بائی بھی سٹ سٹیزن سپٹ 5 کہتا ہے سٹیزن سپٹ بائی ریزیٹ ایسن اور سٹیزن سپٹ سٹیزن سپٹ بائی نیچنالیزیشن یہ جو حق اور حذرکار ہمیں سٹیزن آٹ نے دیئے ہے اس کو پورا ایک پورا خطو کرنے کی یہ ساجیش کینڈر سرکار میں رچی ہے اس کو آمیڈمنٹ کرتے 6A اور 6B لاغو کرنے ہیں تو ہمارا کہنا ہیتنا ہے کہ کیدرہ سرکار نے جو آمیڈمنٹ کیا ہے وہ آمیڈمنٹ ہونے پیچھے لینا چاہیے وہ آمیڈمنٹ ہونے رد کرنا چاہیے ہم پورے ایک کو رد کرنے کی مانگ نہیں کر رہے ہیں سیزن سیپ ایک 1955 یہ پورے ایک کو رد کرنے کی ہماری مانگ نہیں ہے لیکن اس کے اندر 616B کے تحت جو آمیڈمنٹ کے در سرکار نے کی ہے اتنی ہی ایک سکر کرنا چاہیے یہ ایک ہماری مانگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کونسٹیوشن ہمیں آرٹیکل 5 کے تحت سیزن سیپ پرداد کرتا ہے آرٹیکل 5 ہمیں سیٹیزن سیپ دیتا ہے جو اس دیش میں پیدا ہوگا وہ اس دیش کا ناغریک ہوگا یہ جب پرسیٹیوشن ہمیں کہتا ہے تب یہ ہماری ناغریکتہ چھیننے والے یہ کون سرکار ہوتی ہے اور اس کو کون سے کانون سے یہ حق بنتا ہے کہ ہماری ناغریکتہ چھیننے اور ایسا آج تک کسی دیش میں پورے وٹ کا آپ اسری دیکھئے ایسا کوئی راشتر میں آج تک ہوا نہیں ہے اس پیٹیوں کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے لیکن جو اور اتنا ناغریک ہے اپنے دیش کے ناغریک ہے ان کے ساتھ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے یہ بہت گلتی گلت طریقے سے یہاں کی سرکار اس ڈھنگ کا بڑھتا ہمارے ناغریک بھائیوں سے کر رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے یہ جو کانون ہے یہ کانون سی اے کا جو کانون ہے یہ کانون پورا کانون کے خلاف ہے کانون کی آرٹیکل 13 کے اندر جو ہمیں ایک ماریٹی بیفور لاغ دیتا ہے اس کے خلاف یہ کانون ہے آرٹیکل 15 جو ہے یہ آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر کوئی جات سے دھرم سے دھرم سے دھرم سے کوئی ورش سے کوئی ایک دوسرے سے بھیر بھاؤ نہیں کرے گا اس کے ساتھ بھی یہ کانون کانون نے کھرواڑ کیا ہے یہ کانون نے آرٹیکل آرٹیکل 17 آرٹیکل 21 جو ہمیں رائٹ تو لائٹ کوئی ڈگنیٹی دیتا ہے اور آرٹیکل 15 کا بھی یہ کانون نے کھاکمہ کیا ہے کیونکہ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ ہماری دیش کی جو سوچ ہوگی وہ ویڈیانوادی سوچ ہوگی ویڈیانوادی سوچ ہوگی لیکن سی اے اے این ارسی اور ایفی آر میں یہ کوئی سوچ نہیں دیکھتی ہے صرف اس دیش کے ناگریتوں کو پریشان کرنے کا اس دیش کے ناگریتوں کو ناگریتہ سابیل نہیں ہونے کے اوپر ان کو ڈیٹینشن جانپ میں رکھنے کا یہ پوری ہٹلر کی یہ ملافہ بھی ہے یہ پوری ہٹلر کا خروف کارینا ماں ہے جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس دیش سے یہ دیش نہیں چلنے والا اسی لیے 9 دسمبر کو جب لوگ سوا میں یہ سی اے بیل پاس ہوا اس کے بعد میں ڈیارہ ڈیسیمبر کو راجت سبہ میں پاس ہوا اور ڈیارہ ڈیسیمبر کو راسترپتی کی سکنیچر ہو گئی تب ہی سے لے کر آج تک نون سٹاک یہ دیش میں اس کے خلاف میں آنمولد جائیے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس آنمولد میں ہیں ویدیارتی یوہ ناغری مجھوڑ سب اس آنمولد سے چھوڑے ہوئے ہیں سبھی نے اپنا بجاب، اپنی چار، اپنا دھرم سب گھر میں رکھا ہے اور ہر جار دھرم کے ہر کھکشا سنگٹرہ کے لوگ اس آنمولد میں اس کا خلاف کر کے ہوئے پرستے پر اونتر آئے ہیں ہم سی اے اے ہمیں آلائنس آگیں سی اے اے یادر سے ان پی آر کے درم سے آنے والے کچھ دنوں میں یہ مانو بھی کرنے والے ہیں کہ کنگینل نے سپریم پورٹ کے اندر ایک یاچی کا دائر کی کہ یہ کانون کو رند کیا جائے ویسے ہم ہر ایک چیف میڈیسٹر کو لکھیں گے راجے کے کہ بھائی ایسا کیرال راجے نے سٹینڈ دیا ہے ویسا آپ بھی سٹینڈ دیجئے اور آپ بھی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ کے اندر سال دیجئے اور یہ کائدہ جو ہے یہ کانون جو ہے یہ تالہ کانون جو ہے اس کو رد کرنے کی پریئر اس کے اندر رکھئے یہ بھی ایک بات ہم چالا رہے ہیں دوسری ایک بات ہمارے کل بائی صاحب نے ایک اچھا بات رکھی ان کا کہنا یہ تھا کہ آنکہ برسو چھبی جنوری ہے چھبی جنوری کے دن ہم پورے دیش میں یا پورے راجے میں ایک ایسا پرویم کرنے والے ہیں یہ ہمارا جو راشترگان ہے یہ راشترگان کو ہم جنہی کہیں بھی ہیں ہم کال دے کر اس کو سب دھرمیوں کے بھائیوں کے ساتھ میں ہاتھ میں درنگا لے کے یہ جنہ گنہ مدر راشترگان ہم گانے والے ہیں کل ہمارے مٹنگ میں یہ بھی بات نہ ہوئی دوسری ایک بات نہ ہیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سنگٹن یہ بھی پڑیاس کرے گا کہ آبھی 9 دیسیمبر سے لے کر آج تک ہم نے ہزاروں کے تعداد میں آج تک ڈیلیگیشنز راشترپتی کو بھیجے ہیں پرائی مینیسٹر کو بھیجے ہیں درہ ماترالے کو بھیجے ہیں سب کو بھیجے ہیں لیکن آج تک نہ کوئی پرائی مینیسٹر نہ کوئی ہوم مینیسٹر اس کے اوپر کوئی گھمیرتا سے دے رہا ہے اس لئے ہمارا منچ اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ سہیمت راشتر کو بھی ہمارا ڈیویڈن بھیجے گے تاکہ سہیمت راشتر نے جو پرتکریہ دی تھی جب یہ کالا کانون بنا تب سہیمت راشتر نے ایک پرتکریہ دی تھی کہ جو ہوم مینیسٹر نے اس کو بوائی پٹ کیا جانا چاہیے تاکہ اس دنکیا ایسے کاموں وہ دوبارہ بیو سے لارکولہ کرے گے تو یہ مارک کو لے کر ہمارکی سریف تو راشتر کی نیویڈن دیں گے جو باقی ہم پرائی مینیسٹر اور روم مینیسٹر یا راشتر پری صاحب کو دیں گے تو یہ باقی ہے یہ آجیندہ ہے ہمارا ہماری سنگٹن کا کچھ باتیں رہی ہیں تو ہماری قادرے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے باہت اس کا دنک کیا ہے جو نے آٹھ دو میں اس آئیوپ کا ریپورٹ ہے کہ اس دیش میں لگ بک نائن کروڑ نو کروڑ لوگ ایسے مطلب آٹھوں میں نو کروڑ آٹھ کے کارٹ میں بارس تیرا کروڑ لوگ جو گستریم نہیں ہے گہر گستریم میں وہ گونت سماج ہے وہ دکھ کالیوی کیسے آوستریٹ پہ ہوتے بارس میں کیسے آوستریٹ پہ ہوتے سردھی میں کیسے آوستریٹ پہ کوئی موزنگن کے پاس آج لی بوٹر کارٹ نہیں ہے آج لیٹرشن کارٹ نہیں ہے آدھار کارٹ نہیں ہے تو ان کو میں کون سہ لستگ دیں پناو گے بھائی اس کا مطلب ہمارا بہت ہمارا بہت ہمارا بہت ہمارے بہت ہمارے بہت ان کو سمجھانے والے یہ قائدہ حیث ہے اس لئے آپ ہمارے ساتھ کیا ہو اور آپ راسترکتی موہدوں گے لٹن کے سامسلز رمز سمجھائیں گے ان سے سگر تھرمانے ہوئے کیا آپ مدیان کو کہ یہ ورنسل کی ویسے کیا ہے آپ جس کا ادفادرک کفر اور پرائم مشکل کو آپ مناسطر سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا واقعا ان یوں اے نو میں جائیں گے تو کیا آپ کا وشواس سمودھان سے سپریم کورٹ سے اور جو نیائے دینے والی سانسطہ ہیں ان سے اٹھ گیا ہے کیا آج کی ڈیٹ میں ہم ایسا تو نہیں کہتے ہیں لیکن جب ہم اس دیش کے ناغریب ہیتے ہیں تو ہم اس دیش کے ناغریب ہی ہی ہمارے بھارت کے سمیدان کے اوپر ہمارا سو پسدی وشواس ہی سپریم گوڑ کے اوپر میں ہمارا سو پسدی وشواس ہی لیکن اگر کیدر سرکار ہمارے جن آدولوں کا اگر گامدری پروک تخل نہیں لیتی ہے تو اسی لیے ہم نے یہ بات رکھی ہے ہمارے ملچ کے اوپر سے کہ ہم یو این اے بھی بھی جائیں گے اور وہاں پر کدر سرکار نے ہمارے جن آدولوں کا ایک گامدر کا پون دکھر لے کر یہ کانون کو مدد کرنے کی مانگ دریں گے دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے تو آپ جو ہے تو اس بات کا پرچار کریں گے کہ صرف مسلم سماج ہی اس کانون سے شتی گرس نہیں ہو رہا ہے بلکہ تمام سماج ہو رہا ہے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی بھی اس دیش میں ناگرکتہ سے دور رہنے والے نہیں ہیں تو اس دیش میں کے جو ہندو ہے جو اسی کے اندر ہے اسی کے اندر ہے اوپسی کے اندر ہے ینتی کے اندر ہے یجے اندر ہے سبھی تپوں کے اندر ہیں یہ سبھی لوگوں کے پاس دوسری ہماری جو جماعت ہے کہ ایتنی بڑی تعداد میں آپ یہ دیش کے لوگوں کو اندر ہے سبھتا اور ناگرکت ہمت بھوشن کیچے اور وہ جب سب سے پہلے ناگرکت کو آپ پرمت بطر دیتے ہیں سبھتا اور ناگرکتہ